بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فود سیکرٹس تو فرنڈز آج ہم بنائیں گے چکن کی کلیجی ایک نئے سٹائل سے ایک نئے طریقے سے اور یہ طریقہ آپ پہلی بار دیکھیں گے تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں تو یہ لنجی ہمارے پاس آدھا کلو مرگی کی کلیجی ہے گیس پر رکھا ہے ہم نے فرائی پین کو اس میں ہم نے ڈال دیا ہے کوکنگ آئل ون فورتھ کپ اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون لال مرش کا پاورڈر ہاف ٹی سپون اس میں شامل کریں گے نمک ایک چوتھائی چمچ اس میں ہم شامل کریں گے حلدی کا اور یہ لنجیز کے ساتھ ہی ہم نے شامل کر دیا ہاف ٹی سپون زیرہ پاورڈر اور ہاف ٹی سپون خشک دھنیا پاورڈر ٹھیک ہو گیا اب آپ نے اس مسالے کو جسٹ آئل کے اندر مکس کرنا ہے اور ہمارے پاس جو آدھا کلو کلیجی ہے چکن لیور آپ نے اس کو اس میں شامل کر دینا ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے فلیم آپ نے اس کا ہائے ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ اتنی مزیدار بنتی ہے کہ جب آپ اسے اس طرح سے بنائیں گے تو آپ ایسے ہی بنائیں گے اب اس میں ڈال دیا ون فورتھ ٹی سپون ادرکہ پاورڈر ٹھیک ہے ہاف ٹی سپون اس میں ہم ڈالیں گے چکن پاورڈر اور یہاں پہ اس میں ہم شامل کریں گے ون فورتھ ٹی سپون لیسن کا پاورڈر ٹھیک ہے ادرک لیسن کا پاورڈر اور چکن پاورڈر یہ بھی دونوں شامل کر دیئے فلیم دیکھیں سٹیل میں نے ہائے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو ہائے فلیم کے اوپر ہی پکانا ہے کلیجی کو اگر آپ سلو فلیم پہ پکائیں گے تو پھر یہ ہارڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ چکن کی ہے ویسے بھی جلدی گل جائے گی اور یہ دیکھئے یہ میرے پاس ہے اجوائن ٹھیک ہے یہ آپ نے اس میں must شامل کرنی ہے سارے ذائقے ایک طرف اجوائن کا ایک طرف تو یہ دیکھیں اجوائن اس میں ہم نے شامل کر دی وان فورتھ ٹی سپون اور اچھی طرح سے مکسنگ کر دی اب اس میں ہم ڈالیں گے دو سے تین ٹیبل سپون چلی سوس اور دو سے تین ٹیبل سپون ہی اس میں ہم شامل کریں گے وائٹ وینیگر یعنی کہ سرکا اور دو ٹیبل سپون اس میں ہم شامل کریں گے سویا سوس تینوں سوس آپ نے اس میں شامل کر دیئے پھر آپ اس کو اگین اچھی طرح سے مکس کریں گے اب چونکہ سوس کا اس کے اندر تھوڑا سا پانی آپ نے اس کو ڈرائی کر لینا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے ٹھیک ہے فلم آپ نے ہائے رکھنا ہے اور اب اس میں ہم شامل کریں گے یہ دیکھیں ہاف ٹیبل سپون کسوری میتھی کسوری میتھی آپ نے شامل کرنی ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے اور اب اس میں ہم شامل کریں گے وہ چیز جو کہ اس کو چار چاند لگا دے گی دیکھیں ایک ٹیماتر چوب کرنا ہے دو سے تین ہری مرچے اور تھوڑا سا ہرا دھنیا یہ آپ نے اینڈ میں اس طرح سے شامل کرنا ہے اور آپ نے اس کی تیز تیز مکسنگ کر دینے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کلیجی بنائیں گے تو آپ یقین کریے آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ آپ نے کتنی زبردست ریسپی تیار کر لیے کتنی مزے کی ڈیش آپ نے بنا لیے اور اس طرح سے کوئی بھی نہیں بناتا میں بناتی ہوں ہمارے گھر میں بنتی ہے مجھے بہت پسند ہے اور پہلی بار آپ لوگوں کے ساتھ اپنے گھر کی یہ ریسپی میں شیئر کر رہی ہوں اور یوٹیوب پہ پہلے کسی نے آپ کو یہ والی ریسپی نہیں دی ٹھیک ہے اب یہاں پہ انڈ میں اس میں ہم شامل کریں گے اس کو مزید تڑکہ لگانے کے لیے مزے کا لیمن جوس ٹھیک ہے تو یہ میرے گھر کا فریش لیمن ہے جو کہ اپنے کچن گارڈن سے میں توڑ کے لائی ہوں تو انڈ پہ آپ نے اس کے اندر ایک پورے لیمن کا جو جوس ہے وہ شامل کر دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹماتر اور ہری مرچے اس کے اندر کس طرح سے نظر آ رہی ہیں ٹماتر کو آپ نے پکنے نہیں دینا جسٹ آپ نے اس کو میلٹ ہونے دینا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے اوپر آپ نے اس طرح سے تھوڑا سا ہرادھنیاں لگانا ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک تو یہ لیں جی الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا چکن کلے جی کا سالن بن کے تیار ہے بہت ہی ٹیسٹی ایک یونیک ریسپی ایک نئی ریسپی ایسی ہی ریسپی اس کے لیے میرے چینل پہ آئیں چینل کو آپ سبسکرائب کیا کریں ویڈیو کو لائک اور ویڈیو کو شیئر کیا کریں اور انڈ پہ اپنے پیارے پیارے کومنٹس کرتے رہا کریں آپ کو آپ کے ہر کومنٹ کا میں خود رپلائے کرتی ہوں ٹھیک ہے تو آپ سب لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں بہت سارا پیار جہاں رہیے ہیپی رہیے ہیلدی رہیے تو تھینک یو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی